بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے مین انوائرمنٹ رلیشنشپ مین انوائرمنٹ انٹریکشن تو اس میں سب سے پہلے ہم محول کی تعلیف کریں گے محول سے مراد وہ تمام حالات لوگ اور چیزیں ہیں جو اس کے گرد و نواب میں موجود ہیں اور اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا محول کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے وہ تمام زندہ چیزوں یعنی جاندہ چیزوں اور بے جان کا مجموعہ جو انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کا محول کہلاتا ہے تو سادہ زبان میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے گرد و نواب میں موجود وہ تمام جاندار اور بے جان چیزیں قدرتی ہوں یا غیر قدرتی جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس کا محول کہلاتی ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں وہ انسان کا قدرتی محول کہلاتی ہیں اور اسی طرح جو غیر قدرتی چیزیں ہیں وہ انسانی محول کہلاتی ہے تو بائیوٹک ایلیمنٹس میں انیملز ہیں پلانٹس ہیں فورسٹ ہیں فیشریز اور برڈز وغیرہ ہے اسی طرح نون لیونگ تینک کے اندر یا جو اے بائیوٹک ایلیمنٹس ہیں اس میں پانی شامل ہے زمین شامل ہے سن لائٹ ہے چٹانے جو ہیں اور اسی طرح ہوا شامل ہے کلاسیفکیشن آف انوائلمنٹ محول کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نیچرل انوائلمنٹ ہیومن انوائلمنٹ اور مین میڈ انوائلمنٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے قدرتی محول کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں لیتوسفیر ہے ایٹموسفیر ہائیڈروسفیر اور بائیوسفیر یعنی سطح جس میں پہاڑ میدان اور سطح مرسفہ ندین آلے شامل ہیں کرہ ہوا پانی یعنی سمندر اور اسی طرح آبی بخارات اور گلیشئر وغیرہ وہ انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور بائیوسفیر جتنے بھی جو جاندار ہیں جس میں پودے نباتا اور انسان وہ ایک دوسرے کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں دوسرا ہے ہیومن انوائلمنٹ جس کے اندر تعلیم ہے مذہب ہے معیشت ہے سیاست ہے انفرادی طور پر انسان اس کی فیملی سوسائٹی اور جتنے بھی جو شعبے ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ہومن انوائلمنٹ کہلاتا ہے اور مین انوائلمنٹ کے اندر جو بلڈنگ انسان بناتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے پارکس ہیں انڈسٹریز ہے اور مونومنٹس ہیں جتنے بھی یہ اس کا محول کہلاتے ہیں تین طرح سے انسان اپنے محول سے مطابقہ رکھتا ہے اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے وہ اپنے محول سے خوراک حاصل کرتا ہے پانی حاصل کرتا ہے ضروریت زندگی حاصل کرتا ہے اور قدرتی جو وسائل ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے اس طرح وہ اپنے محول سے اپنی جو ضروریت زندگی ہے اس کو پورا کرتا ہے اور تیسری طرح سے وہ اپنے محول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے انسان انسان اپنے مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے محول کے اوپر مصبت اور منفی اثرات مرتب کرتا ہے جیسے وہ ڈرلنگ کرتا ہے ڈیمزناتا ہے بلڈنگ بناتا ہے تو پولوشن میں بھی اضافہ کرتا ہے تو اس طرح وہ اپنے محول کو ڈسٹرپ بھی کرتا ہے اس کے اندر تبدیلیاں بھی لے کے آتا ہے اس کے اندر مصبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے انسان کا اپنے محول کے ساتھ بہت مضبوط تلق ہے وہ محول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح جو محول کے اثرات ہیں وہ بھی انسانی زدگی کے اوپر ہمیں بہت زیادہ نمائی نظر آتے ہیں تو دو طرح کے سکول آف تھارٹ ہیں جو انسان کے اس کے محول سے تلق کو بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ انوائرمنٹل ڈیٹرمنزم ہے اور دوسرا سکول آف تھارٹ انوائرمنٹل پوسیبلزم ہے ان دو سکول آف تھارٹ میں انوائرمنٹل ڈیٹرمنزم یہ بیان کرتے ہیں کہ محول کے جو اناثر ہیں وہ انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں جبکہ انوائرمنٹل پوسیبلزم سکول آف تھارٹ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو محول جو ہے وہ مختلف قسم کی ممکنات فراہم کرتا ہے رسورسز فراہم کرتا ہے اور انسان ان سے استفادہ اثر کرتا ہے اور وہ محول کے جبر کے آگے بے بس نہیں ہے نظریہ جبریت کیا ہے اس سکول آف تھارٹ کے مطابق محول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے سپیشلی قدرتی محول کے جو اناثر جس میں سطح شامل ہے اور سطح کو اگر ہم سب کلاسیفائی کریں تو پہاڑ میدانی علاقے اور سطح مرتفع ندی نالے چشمیں سمندر یہ انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح آب و ہوا بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے مطابق زندگی کے ذارے مٹی کی ذرخیزیت ہوانات اور نباتات بھی انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہی قدرتی اناثر یعنی محول کے جو اناثر ہیں جو ہماری سوسائٹی ہے اس کی ڈویولمنٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جو انسان کا کلچر ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہمیں نمائیہ طور پر نظر آتے ہیں نوارمنٹل ڈیٹرمنیزم کے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو قدرتی محول ہے جس میں اب وہ ہوا بھی شامل ہے یا ایکالوجیکل ہمارے جو سسٹم ہے وہ بھی انفرادی طور پر بھی انسان کے اوپر سر انداز ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں مثلا اگر ہم سطح کی بات کریں تو پہاڑی علاقوں کے اندر محدود سرگرمیہ ہوتی ہیں ذراعت ممکن نہیں ہے وہاں پر اب وہاں سرد قسم کی ہوتی ہے اسی طرح میدانی علاقے ذرخیز ہوتے ہیں وہاں پر کاشکاری کی جاتی ہے اس لئے ہمیں ہیومن ڈیویلمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر میدانوں کے اندر زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام بشانہ آسان ہے جبکہ اس کے برق سہراؤں کے اندر رہنا مشکل ہوتا ہے اب وہاں شدید قسم کی ہوتی ہے تو انسان کے اوپر اس قدرتی محول کے اثرات اگر ہم دنیا کی ترقی آفتائی قوام کو دیکھیں تو وہ ان کے اوپر بھی ابو ہوا کے خطے کے یا قدرتی جو وسائل ہیں ان کے اثرات ہمیں نمائی طور پر نظر آتے ہیں منطقہ مودلہ کے رہنے والے لوگ زیادہ صحت مند ہیں وہاں پر معاشی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح سالی لوگوں کے قریب مودل قسم کی ابو ہوا پائی جاتی ہے تو وہاں کے لوگ بھی صحت مند ہوتے ہیں معاشی سرگرمیاں وہاں پر سارا سال جو ہے وہ جاری رہتی ہیں جبکہ اس کے برعکت یہاں پر بلندو بلہ پہاڑ پائے جاتے ہیں یا کتبین کے علاقے ہیں خطے استوا کے علاقے جہاں پر ابو ہوا ناسازگار ہے تو وہاں پر انسان کا رہن سہن اس کی جو زندگی گزارنے کے طریقے یا اس کی جو معیشت ہے اس کے اوپر ہمیں محول کے اثرات بہت نمائی نظر آتے ہیں پس محول انسان کو اس کی سوچ کو انفرادی طور پر بھی تبدیل کرتا ہے اور اعتماعی طور کے اوپر جو اس کی کلچرل ڈیویلمنٹ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے انوائرمنٹل ڈیٹرمنیزم کی اپروچ بظاہر ہمیں موجودہ دور کی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا پس منظر بہت پرانا ہے اگر ہم یونانی دور کو دیکھیں جس میں سٹرابو پلیٹو اور ایرسٹوٹل شامل ہیں انہوں نے بھی محول کے اثرات کو بیان کیا ہے اسپیشلی ایرسٹوٹل نے کلائیمٹک کلائسیفکیشن کی ابو ہوا کے خطوں میں تقسیم کیا اور بیان کیا کہ کس طرح لوگوں کو جو سازگار ابو ہوا ہے وہ اس کی مصبت اثرات مرتب کرتی ہے اور جو لوگ زیادہ سرد علاقوں میں رہتے ہیں یا گرم علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر آبادی کی گنجانی اتنی زیادہ نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے مقصود حصوں کے اندر آبادی کی گنجانی میں اضافہ ہوتا ہے سیٹلمنٹ قائم ہوتی ہیں تو یہ اپروچ ہمیں ماضی میں بھی ملتی تھی کہ محول کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی زندگی کے اوپر کیسے ہوتے ہیں مشرقی افریقہ کے ایک رائٹر نے بھی بیان کیا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ جو ہمارے قدرتی محول ہے جس میں سپیشلی کلائیمٹ اور مٹی کی جو تقسیم ہے وہ انسان کے اور دیگر جانور اور پودوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے افریقہ کے لوگوں کا جو بلیکش کلر ہے وہ وہاں کی آبو ہوا کی مرہم میں منت ہے یا مٹی کے اثرات اس کے اوپر پائے جاتے ہیں ابن خلدون جو کہ عرب سیشیولوجس تھا اس کو پہلا انوائرمنٹل ڈیٹرمنس بھی کہا جاتا ہے اس کے خیال میں جو افریقہ کے لوگوں کی کالی رنگت ہے وہ محول سپیشلی آبو ہوا ہی کی وجہ سے ہے انیسویں صدی میں جرمن جغرافیہ دانوں نے انوائرمنٹل ڈیٹرمنزم کو فروغ دیا ان میں سپیشلی ریٹیزل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محول جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کی کلچرل ایولیشن کا باعث بنتا ہے ریٹیزل بنیادی طور پر ڈارون سے متاثر تھا بیسویں صدی کے آغاز میں یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ میں بھی یہ نظریہ پروان چڑھا ایلن چرچل سیمپل ایک امریکی پروفیسر جو کہ ریٹیزل کی شاگرد تھی اس نے بھی محول کے انسان کے اوپر اثرات کو بیان کیا اس نے اپنی کتاب انفلنسز آف جیوگرافک انوائرمنٹ میں وجوہات بیان کی کہ کس طرح محول انسان کی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور اس کو اپنے مطابق زندگی گزانے پر مجبور کرتا ہے اس نے اپنے خیالات کا ظاہر کرتے ہوئے یوں کہا man is a product of the earth surface یعنی انسان اس زمین میں پیدا ہوتا ہے اس زمین سے رزق حاصل کرتا ہے اس کی پرورش اسی زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ محول کے مختلف اناثر سے استفادہ حاصل کرتا ہے اس کی معاشی سرگرمیاں یہ زمین پوری کرتی ہے یعنی محول پورا کرتا ہے اور وہ اپنے اس کے جو خیالات ہیں اس کے اوپر بھی محول کے اناثر کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے یعنی اس کی زندگی محول ہی کی مرہونے منت ہے یعنی ہماری زمین ہی کی مرہونے منت ہے اور ٹنگ ٹنگ نے انیسویں صدی کے آغاز میں انوائرمنٹل ڈیٹرمنیزم کو کلائیمیٹک ڈیٹرمنیزم کا نام دیا اس کی تھیوری یہ بیان کرتی ہے کہ ایک خطع سوا سے فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ایکنومک ڈیولیمنٹ ہے وہ ہوتی ہے اس کے خیال میں یورپ کی ترقی اس کی تیمپریٹ کلائیمیٹ یعنی کہ موت دل ابو ہواہی کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے انیسویں صدی میں انوائرمنٹل ڈیٹرمنیزم کا نظریہ پوری طرح فروان چڑھا اور بیسویں صدی کے آغاز میں یہ زوال پذیر ہوا انیس سو پچاس کے بعد انوائرمنٹل پوسیبلزم کا سکول آف تھارٹ وہ فروغ پایا انوائرمنٹل پوسیبلزم کی پذیرائی کے باوجود انوائرمنٹل ڈیٹرمنیزم کی اہمیت اپنی جگہ ہے کیونکہ ماضی کے جگرافیہ دانوں نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح جو اکنومک ڈیویلمنٹ ہے وہ دیرے نگی ہیں محول کے یعنی محول اس کے اوپر اثرندہ ہوتا ہے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ہمیں جو معاشی صورتحال ہے وہ ہمیں محول کے تابع نظر آتی ہے تو اس طرح آج کا لیکچر اقتطام پذیر ہوتا ہے اللہ حافظ